بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محبتیں دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے عنایتیں دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے فنوری لطیفہ کا نظارہ کرنا ہو تو گلگت بلتستان آئیے قدرت کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو گلگت بلتستان آئیے مستقبل میں لوگ کہیں گے کہ اگر پاکستان کی ترقی کا دروازہ دیکھنا ہو تو گلگت بلتستان آئیے اسی طرح اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کی ترقی کا بھی دروازہ سیپیک کے کنٹیکسٹ میں ثابت ہو رہا ہے گلگت بلدستان نے پاکستان کو بہت دیا اور بہت دے رہا ہے وسائل دے رہا ہے پانی دے رہا ہے محبتیں دے رہا ہے اور اب تو ترقی کے دروازے کی حصیت سے روٹ بھی دے رہا ہے آج کا یہ خصوصی جرگہ ہم گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے ساتھ منقد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلدستان کی ممتاز رہنما اور قیادت بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم ان سے جانیں گے کہ گلگت بلدستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں کیا دے رہے ہیں پاکستان کو اور پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے سٹیج پہ جو بیٹے مہمان ہیں ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں جناب آغا سعید علی رضوی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مولانا سلطان رئیس صاحب ان کے ساتھ صرف گلگت بلدستان کے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں پورے پاکستان کے محسن ہیں جناب افضل علی شگری صاحب سابق آئی جی سندھ انعیت اللہ شمالی صاحب ان کے ساتھ عرشد رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز عدبی اور سماجی شخصیت اکبر حسین اکبر صاحب اور سامنے بھی نہ صرف یہ کہ فرنٹ روپے ہمارے ساتھ گلگت بلدستان کی کریم بیٹی ہوئی ہے بلکہ جو نوجوان ہیں وہ بھی پورے گلگت بلدستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ آج کا جرگہ صرف نام کا نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں جرگہ ہے اور اس جرگہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے ان کے گریونسز میں سٹیج پہ بیٹے ہوئے معزز مہمانوں سے معذرت کے ساتھ چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل گوادر اور گلگت بلدستان ہے لیکن پھر گلگت بلدستان کا مستقبل وہاں کے نوجوان ہیں تو سیدھا چلتے ہیں اور ان نوجوانوں سے آغاز کرتے ہیں کہ گلگت بلدستان کا مستقبل کیا سوچتا ہے میں یہاں پہ موجود جو مہمانے گرامی ہیں ان سے سوال نہیں ہے میرا سوال آپ سے ہے اور آپ کے توسط سے یہاں سپریم کورڈ میں آج کل جو چیف جسٹس صاحب بیلنس لوٹ سے لے کے سموسہ لوٹ پہ ملدہ یہ سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں ستر سال ہوگے جناب گلگت بلدستان کے تیس لاکھ لوگ جو ہے آئینی و بنیادی حقوق سے محروم ہیں ہم پاکستانی بننا چاہ رہے ہیں آپ کے جو حکمران ہیں ہمیں اس ملک کا جو ہے گاہک بنانے کے لئے کوئی نائٹ پیکیج کوئی ڈے پیکیج کے نام پہ ہمیں ٹرخائے جا رہے ہیں ابھی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں گلگت بلدستان کا جو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن لوگ جو ہے پاکستان کا آئینی صوبہ چاہتے ہیں لیکن یہ دینا نہیں دینا یہ آپ کے حکمرانوں کے ویل پاور ہے جو کہ آپ کے حکمرانوں کے اور اداروں میں ویل پاور نہیں ہیں اگر ویل پاور ہو تو دنیا کی کوئی طاقت گلگت بلدستان کو آئینی صوبہ بنانے سے نہیں روک سکتا اسلام آباد میں بیٹے ہوئی حکمران ایک عذر یہ بناتے ہیں کہ جی وہ متفق نہیں ہے کوئی جو ہے الگ صوبہ چاہتا ہے کوئی جو ہے کونسل چاہتا ہے کوئی دوسری آپ لوگ سب الگ آئینی صوبہ کے مطالبے پر متفق ہیں اچھا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میرا نام حافظ ناصر اچن ہے اور میں گلگت بلدستان سکردوس سے میرا تعلق ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ گلگت بلدستان کے عوام ستر سال سے مطالبہ کرتے رہے اور بنیادی مطالبہ ان کا یہی تھا کہ گلگت بلدستان کو پاکستان کے آئین میں شامل کیا جائے اور اس کو آئینی تحفظ دیا جائے لیکن اس پر ریاست پاکستان کا بیانیہ ہمیشہ سے یہی رہا کہ اس سے بین الاقوامی سطح پر کشمیر پر جو پاکستان کا موقف ہے اس پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور مسئلہ کشمیر متاثر ہوگا لہذا آپ کو آئینی حقوق یا آئینی حیثیت کا تائین نہیں کر سکتے آپ کو پاکستان کے آئین میں شامل نہیں کر سکتے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم کی زیر قیادت اور انہی کی ہدایت کی روشنی میں اب پورے گلگت بلدستان کا مطالبہ یہی بن جکا ہے کہ چونکہ ہم کشمیر ڈسپیوٹ کا حصہ ہیں تو بین الاقوامی قراردادیں کشمیر کے اوپر اور بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر پر جو پاکستان کا سٹانس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر ہی کی طرح آزاد جمہو کشمیر ہی کی طرح گلگت بلدستان کے عوام کو بھی اے جے کے لائک سیٹ اپ لیکن اس کے جو فلاز ہیں جو اس میں خامیہ ہیں اس کو دور کر کے اے جے کے ٹائپ کا سیٹ اپ لیکن اس سے بھی باختیار سیٹ اپ جس میں تین ریاستی امور جو کی دفاع ہیں لیکن اے جے کے میں بھی تو ٹھیک ہے نام صدر اور وزیراعظم ہے لیکن ان کے پاس تو اسلام آباد کے ایک ایڈیشن سیکری جتنا اختیار بھی نہیں ہوتا جس طرح میں اسی لئے عرض کر رہا ہوں کہ اے جے کے لائک سیٹ اپ میں جو فلاز موجود ہیں جو کمی بیشیاں موجود ہیں اس کو دور کر کے ایسا ہی سیٹ اپ آپ گلگیت بلتستان کو بھی دیں گے تو اس سے نہ صرف وہاں کے عوام مطمئن ہوں گے بلکہ عالمی سطح پر مسئلے کشمیر پر پاکستان کے موقف کو بھی مزید تقویت ملے گا جی انیس سو انچاس میں کراچی مہادے کے تحت گلگیت بلتستان کو ایک آزاد ای اے وزاعت امور کشمیر کے انڈر دے دیا اور انیس سو پچاس تک یہ شمال مغربی صلحہ دی سو بے کا حصہ رہا جی حصہ رہا جی تو اختصار کے ساتھ دیمانڈ آپ کا کیا ہے دیمانڈ یہ جی چونکہ شمال مغربی صلحہ دی صبح اس وقت پاکستان کا حصہ تھا تو ہم پاکستانی ہو گئے تو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں پاکستان سے نکال کے پھر مجرنازہ بنا دیا ہمیں پاکستانی بنایا شمال مغربی صلحہ دی صبح میں تو پھر ہمیں وہاں سے نکال کے وہاں کیوں میں لیکن ساتھ میں آپ کو انہوں نے ایف سی آر بھی دے دیا جہاں بونچال بنیادے فصیل و در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں سنیتا ماچا شگری سٹورنٹ آف ڈیفنس سٹرٹیجک سٹیڈیز سر کویسٹنز تو بہت زیادہ ہے وقت کی کمی ہے لیکن میرا آپ سے ایسا میڈیا پرسن اور میڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے چھوٹا سا سوال ہے جب ہم بات کرتے ہیں ورلڈ ہائیس سیکنڈ ماؤنٹین کے ٹو تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیں جب بات کرتے ہیں کلر ماؤنٹین کی اور باقی ماؤنٹین کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہیں جب ہم نیچر ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اور گلگت بلتستان میں ہیں سر ہم سب بہت فخر سے کہہ رہے ہیں کہ لٹریسی ریٹھ میں گلگت بلتستان ہائیسٹ لیور پہ ہیں بٹ مائی کوئیشنیز دیس کیا گلگت بلتستان کا کلچر صرف ڈانس ہے کیا گلگت بلتستان کی کلچر گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بہت ایشیوز ہیں اگر پاکستان کے کسی کونے میں بلی کا بچہ یا کتے کا بچہ مرا جائے تو اس وقت سے بریکن نیوز ہیڈلائن میں دیا جاتا ہے لیکن گلگت بلتستان میں ایڈوکیشن میں محرومیاں ہیں ہیلتھ کی فیسلیٹیز نہیں ہیں اور باقی فیسلیٹیز نہیں ہیں تو میں چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم کے تھروں یہ پورا گلگت بلتستان ہے محترم اونرابل گیس بھی موجود ہے تو میرا یہی سوال ہے کہ ہماری محرومیوں کو آپ لوگ ہائیلائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں تینکیو سو مجھ فاتمہ شگری اور میں نے اپینیون گلگت بلتستان ہے گلگت بلتستان ہے پاکستان الحمدللہ ہمارے مہرومیوں کو ہائیلائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں ہائیس پلیٹوز، گلیشیر، گرین ویلیز اور ہمارے مالک پاکستان ہے اگر گلگت بلتستان کے پانی سے چو بیس سے زائے ممالک کو ہم لوگ بجلی فراہم کر سکتے ہیں تو اگر ہم لوگ اپنے ہماری گورنمنٹ جو ہے اگر گلگت بلتستان کے ریسورسز کو ہم یوٹیلائز کریں گے ہماری ٹوریزم کو ہم انہانس کریں گے تو پھر ہماری ایکانومی بڑھ سکتی ہے ہم یہاں پہ ایک ہماری سوچ جو ہے ایک نیشن کی طرح ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی ایکانومی کو بڑھانا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ الحمدللہ ہم اپنی ملک کو ترقی کر سکیں گے اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم ہماری گورنمنٹ گلگت بلتستان کو فولی کانسٹیوشنل سٹیٹس دیں گے آقا صاحب آپ بتائیے کہ گلگت بلتستان کی اس وقت محرومیاں کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہیں انشاءاللہ یہ پہلا پروگرام نہیں ہوگا یہ پہلا قدم ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح سے اور میڈیا ہمارے ساتھ دیتے رہیں تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کے جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو ہماری منزل ہے اس تک ہم پہنچ جائیں گے اگر میڈیا نے بھی دلچسپی لی اور ہمارے جوان بھی اسی طرح سے لگے رہے ہیں جیسا کہ ہمارے جوانوں کی طرف سے کچھ تجاویز یہاں پہ آئے ہیں اور محرومیوں کا یہاں پہ ذکر ہوا تو محرومیوں کا ایک لمبی فرست ہے صافی صاف یعنی جس فیلڈ میں ہم دیکھیں گے اس میں محرومیاں ہی محرومیاں ہیں اور سیاسی طور پر بھی جناب علی وہاں تعلیمی حصیت سے بھی اور صحت کی حصیت سے بھی میں ابھی آپ کو یہ ابھی پہلے آپ نے ہی خود فرمایا تھا کہ ابھی آئینی حقوق کے بارے باتیں ہو رہی ہیں جبکہ ہمارے لیے جو بین الاقوامی لیبل پر بنیادی حقوق ملنی چاہیے ابھی تک ہمیں بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے تو آئینی حقوق کی بات بات کی ہے بنیادی حقوق میں سے جو آپ کو پتا ہے ہیلتھ ہے اور ایجوکیشن ہے تو ان دونوں میں ابھی آپ جات کے دیکھیں گے ہیلتھ کے بارے میں وہاں کے جو ہسپٹل ہے اب سکردو میں آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا سکردو میں جو ہسپٹل ہے پورے بلتستان لیبل پر ایک ہسپٹل ہے وہ سکردو میں ہے اور سکردو میں جو ہسپٹل ہے وہ انیس سو بہتر کا بنا ہوا ہسپٹل ابھی تک چل رہا ہے انیس سو بہتر کے ہسپٹل اور نہ اس میں دوائیاں ہیں نہ اس میں ڈاکٹرز ہیں نہ اس میں مشینیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ تو اب تو آپ کے اپنا کونسل بھی ہے اور وزیراعلا بھی ہیں تو ان مسائل کے حل کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں جنابیہ ہمیں کچھ ریلیو بھی ملے ہیں مثلاً ابھی دو ہزار نو میں جو آڈینس کے طور پر ہمیں ایک سبائی سسٹم ہمیں ملا ہے وزیراعلا بھی ہے اور باقی اسمبلی بھی ہے کونسل بھی ہے بارحال لیکن ان کو وہاں پہ بیٹنے والوں نے وزیراعلا نے یا اسمبلی والوں نے اس سسٹم کو ایک دسترخان کی طرح استعمال کیا ہے کھانے پہ بیٹے ہوئے ہیں قوم کو کھلانے کے لیے قوم کو ریلیف دینے کے لیے کسی کے دل میں کوئی حسرت نہیں ہے مولانا سلطان رئیس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو وہاں کے محرومیاں ہیں اب یہاں نوجوانوں کی طرف سے بھی زیادہ تر تو صوبے کے حق میں آئی لیکن کچھ تجاویز انہوں نے آزاد کشمیر کی تجویز دی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ وہاں کے نوجوانوں کو بھی لیڈ کرتے ہیں آپ اپنے ایک شکم بیٹی کو بھی لیڈ کرتے ہیں کہ مسئلہ کا حل کیا ہے محرومیاں کیسے ختم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر جو آپ نے ابھی سوال نوجوانوں سے کیا یہ کیا چاہتے ہیں یہ سوال اس وقت اگر کوئی کرتا جب یکم نومبر 1947 میں ہم نے اس خطے کو آزاد کر آیا یہ سوال اس وقت ہونا چاہیے تھے مگر بدقسمتی سے سوال تو کسی نے نہیں کیا اس کے باوجود ہم نے خطوط لکھے کہ جی ہم الہاق چاہتے ہیں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں ترخایا گیا کوئی رسپونس نہیں آیا اس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے کہنے پہ ان کے اپنے معاملات تھے ان کا اپنا خوف تھا کہ رشیہ کہیں اس پہ جو ہے نا پیش رفت ثابت ہو کر نہ کر سکے جس کے بنیاد پہ ان کے کہنے پہ عالم خان کو گلگت بلدسان بھیجا گیا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میجر اسلم نامی کرنل پاشا کو گلگت بھیجوایا گیا اور اس کے بعد ایک نام نحات معاہدے کے ذریعے سے جس میں گلگت بلدسان کی کوئی نمائندگی نہیں کہ انہوں نے ایک معاہدے کیا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک ایک عضو معتل کی طرح ہمیں لٹکایا گیا یہ سوال اس وقت موضوع ہوتا لیکن اس کے بعد چونکہ ہم نے گیند ریاست کے کوٹ میں ڈال دیا خطے کو آزاد کرا کے ریاست کے حوالے کر دیا اس کے بعد سوال ہم پہ نہیں بنتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اب سوال ریاست پہ بنتا ہے کہ ریاست کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے ستر سالوں سے جو سوال ریاست پہ بنتا تھا ہم وہ سوال دوراتے آئیں دوراتے آئیں کہ بھئی ریاست کیا چاہتا ہے اس مسئلے میں لیکن آج میں ان نوزوانوں کے جذبات کو دیکھ کے مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے اب ہم جب ہم یہ سوال دوراتے تھے ستر سالوں سے کہ ریاست کیا چاہتا ہے تو پچھلے دنوں ہمیں جواب ملا ریاست یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اسی طرح ٹکڑو میں پالا جائے اور آپ کو آئینی حصیت نہیں دے سکتا دینے کے سوال کس نے یہ جواب دیا تھا یہ سرطاج عزیز کمیٹی کے جو معاملات ہیں اس کے بعد آپ کے اپنا سینٹ کے اندر اس پر بیعث ہو گئی اور سارے معاملات ہیں جو نائے ڈرافٹ آیا اس میں ساری چیزیں ہیں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ اگر ہم آئینی صوبہ بناتے ہیں تو مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے تو اب ہم یہ سوال نہیں دوراتے ہیں اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لفظ آئینی صوبہ سے آپ کو اعتراض ہے میرے بہت سارے دوستوں نے کشمیر طرز کی بات کی اگر اس پہ بھی ہو سکتا ہے اب ہم مزید یہ کہہ کے صوبہ کا مطالبہ کر کے ریاست کو بلیک میل نہیں کرنا چاہتے ہیں چونکہ ریاستی مجبوریہ بھی ہیں ریاستی معاملات بھی ہیں انہوں نے ریاست کو بھی چلانا ہے دیگر ممالک میں اپنی کیس کو بھی انہوں نے آگر لے کے جانا ہے تو ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جس نقشے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے صوبہ سیٹ اپ سے آپ کو چھڑ ہے یا آپ کا موقف کمزور ہوتا ہے آئینی صوبہ سے یا پھر کشمیر طرح کے سیٹ اپ سے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں جس طرح چار صوبہ کے معاملات ہیں اسی طرح تین جو بنیادی ریاستی چیزیں ہیں امور ہیں ان کو اپنے پاس رکھیں بقی کسی بھی نام سے سارے افتیارات گلگت بلدستان کو دیئے جائیں اچھا عبداللی شکری صاحب آپ پاکستان میں گلگت بلدستان کی پہچان ہیں اور گلگت بلدستان میں آپ پاکستان کی علامت ہے ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اور آپ کے اباؤجداد نے اسی پاکستان کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے ان سب چیزوں کے لیے قربانیاں دی ہیں اب یہ جو عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اگر ہم آئینی سٹیٹس دیتے ہیں آپ کو صوبے کی یا کچھ اور کرتے ہیں تو اس سے کشمیر کاز متاثر ہوگا واقعی اس سے کشمیر کاز متاثر ہوگا اور کیا گلگت بلدستان کے لوگ کوئی ایسا حل مانگ سکتے ہیں کہ جس سے خدا نہ خواستہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے میرے خیالے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہم ہمارے لیے ہمارے کشمیری بھائیوں کے رائٹس جو ہیں وہ بہت عزیز ہیں لیکن جب ڈاکومنٹس کو دیکھا گیا کاغذات کو دیکھا گیا اور اس کو اگزامن کیا گیا اور پھر ہم نے ایک تنگ ٹینک یہاں پر پاکستان میں بنایا جس کو جناب جسٹس منظور گلانی جو کہ خود آزاد کشمیر کے چیف جسٹس رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے فورن آفس کے مقتدر ٹاپ جو بیروکریٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم نے جب اس کو دیکھا تو اندازہ یہ ہوا کہ آج تک یہ ایک فیلسی تھی یہ ایک غلط بیانی تھی کہ کشمیر کے قوس کو کچھ ہوگا صرف ایک خوف تھا اور وہ پھر انیس سو چوہتر کی جو ریپورٹ تھی جو کہ گورنمنٹ ایک کمیٹی بنائی تھی یہاں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے تو اس میں آغاز شاہی صاحب نے بھی فرمایا کہ لیگلی تو یہ ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان ناراض ہوگا بات یہ ہے کہ ہندوستان تو ناراض ہے ہمارے لوگوں کو شہید کر رہا ہے ہندوستان ہمارے علاقے پر حملہ کر رہا ہے ہندوستان ہم سے برابر برسر پیکار ہے تو اس حالات میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی ناراضگی آپ کو زیادہ عزیز ہے یا ہماری ناراضگی جو آج کے آغاشائی ہے سرطاج عزیز صاحب ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی بنی تھی تو فاتح کے بارے میں تو اس کی صفارشات سامنے آگئی گلگت بلدستان کے حوالے سے اس کی ریپورٹ کا کیا ہوا سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ گلگت بلدستان کی لیجسلیٹیف اسمبلی کے ممبران نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ اس ریپورٹ کو عام کیا جائے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی اس ریکرش کو بھی نہیں مانا کیا حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک لیجسلیٹیف اسمبلی جس میں لوگوں کے نومائن نے ہے جب اس اسمبلی کی ایک الیکٹیڈ اسمبلی کے ممبرز جب بات کرتے ہیں تو وہ بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں سارا گلگت بلدستان بولڈ رہا ہوتا ہے تو اس کو شائع کرنا چاہیے اور اگر کنسلٹیشن ہے اس کے بیسس پہ ہونی چاہیے میری اطلاع کے مطابقی ہے کہ اس میں جناب سرطا عزیز صاحب جو ہے ہمارا تنگ ٹینک جو ان کو بلا بھی تھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو سوبے کے برابر اختیارات دیے جائیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر ریپریزنٹیشن دی جائے اور یہ ارینجمنٹ جو ہے گا سپیشل ہونے چاہیے ٹائنم بینگ کے لیے ہونا چاہیے اور میں یہ بھی آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ہم ایک انٹرنیشنل ٹریٹیم نے کی ہے چانہ کے ساتھ اور وہ ہم نے پرویجنل کی ہے تو کیا اس میں معنی ہے کیا ہمیں حقوق دینے میں کیا پرویجنل آپ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے اور کشمیر کے ایشو کے اوپر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا شمالی صاحب یہ میں جب یہاں اسلام آباد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں یہاں کے لوگوں سے کہ جی آپ کیوں ان کی اسمبلی نے قراردات پاس کی ہے پرویجنل آئینی صوبے کے بارے میں تو آپ لوگ کیوں نہیں دیتے یا پھر جو میں یہ اعتراض کرتا ہوں کہ بھئی آپ مرکز سے اور دوسرے صوبوں سے وہاں پہ کیوں بڑے آپ سران بیجتے ہیں چیپ سیکٹری آپ کا باہر سے سلا جاتا ہے آئی جی تو ایک عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاید گلگت بلدستان کی اپنی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس لیے ہم باہر سے آپ سران بیجتے ہیں تو کیا واقعی گلگت بلدستان کی اپنی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ صوبے کی حصیت سے پھر سسٹین کر سکے یہ عزاز بھی آپ نے حاصل کر لیا کہ اپنے جیوں کے لیے ایک تاریخ ساز آج ایک پرگرام کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہم پوری قوم آپ کو سلام ہے قیدت پہ ہم آپ کو سلام ہے امید رکھتے ہیں کہ یہ تسلسل آئندہ بھی اپنے چینل کے ذریعے دنیا کے سامنے لانے میں آپ اپنا قلیدی کی رضا عرادہ کریں گے آپ کا بہت شکریہ یہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو جس منطق کی آپ نے بات کی ایسا نہیں اور نہ اس منطق کو ہم مانتے ہیں ہاں البتہ کوئی ایسی چیز کے جیو بھی ایویلیبل نہ ہو یا کوئی ایسی پرسنلیٹی یا ایسی پوسٹ تو ایک مجبوری ہے پاس پریکٹس بھی یہ رہی ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا لیکن ایسی سے لے کی تحصیل دار تک ادھر سے بیج دیں تو یہ فرسٹیشن کا جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ ابھی ہماری نوجوان بچیوں نے اور بائیوں نے کچھ کوسچنز کیے اور اس میں بھی ایک جلک اگری ڈس اگری کی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہاں کے جو سکالرز ہیں انٹیلیکچولز ہیں اور خطے کی پہلے سے نمائندگی کرتے آئے ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے وفاق کوئی سلسلہ کرے چپکے سے یہاں بنایا سرطاج عزیز ہے اس سے پہلے جس طرح شکری صاحب نے کہا کہ آغا شاہی کے زمانے سے تو ہمیں ہوا لگنے نہیں دیتی ہے تو وہ زمانہ تو نہیں رہا آج کل تو پی ایڈیز ہیں ہمارے بچے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ارشد رشید صاحب وزیراعلا کے ایڈوائزر بھی ہیں ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے تو آپ لوگوں نے یا آپ کی حکومت نے یہاں مرکز سے پوچھا ہے کہ یہ سب کچھ چپکے چپکے کیوں کر رہی ہے اور پھر اب اس کو چپا کے کیوں رکھا ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے دو تان ہیں اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے ان میں سے ایک گلگت بلتستان ہے اور ایک بلوچستان ہے تو میں یہی کہوں گا کہ گلگت بلتستان کو دیکھ کر جیو ستاجیزی کیمیٹی کی جہاں تک بات ہے تو پہلی دفعہ ایک سنجیدہ کوشش ہوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے ستاجیزی صاحب نے اپنی طرف سے کوئی کیمیٹی تشکیل دی ہو اور اس نے صفارشات مرتب کی ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے تمام سٹیک کھولڈرز کو اور تمام مذہبی جماعتیں سیاسی جماعتیں دانشوروں اور وقلہ تمام اس سے شبہہ زندگی کو اس میں انوال کیا اور ان کی سفارشات تیار ہو کے ستاجیزی صاحب کے پاس آگئی تو وہ سفارشات اس وقت ہتمی مراحل میں وہ بلکہ ہو چکی ہیں وہ آگے جا چکی ہیں نہیں ہتمی مراحل میں نہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں ستاجی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے تیار کر لی ہے کئی مہینے ہو گئے وہ ہو چکی ہے ابھی اس کا قانونی ڈراف بن رہا ہے جس کو ترتیب دے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ابھی اسی مہینے کے مہینے خاتم ہونے سے پہلے ہی نہیں لیکن گلگت بلدستان کے ان نوجوانوں اور ان رہنماؤں سے ان کو اپرو کیا بغیر تو وہ اس کے لئے قانون سازی نہیں کر سکتے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے پیش کریں اس کا ایک کرکار وضع ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب کابینا اس پہ بات کرے گی تو یہ گلگت بلدستان اس سے بلی جائے گا وہاں اس کو گلگت بلدستان اس سے بلی اون کرے گی اور اس میں جو نقائص ہیں جو چیزیں اضافہ کرنی ہے جو کمی بہشی ہے اس کو دور کرنے کے بعد آخری جو مرحلہ آئے گا اس کا لیکن اب تو یہاں پہ خاکانہ بازی کی حکومت خود بھی جا رہی ہے نہیں اس کے جانے سے پہلے ان کے جانے سے پہلے انشاءاللہ گلگت بلدستان کا جو مستقبل بننے جا رہا ہے وہ بن جائے گا نہیں یعنی آپ لوگوں نے ان سے یہ شورٹی لیے کہ اپنی حکومت کے خاتمے سے پہلے یہ لوگ کر لیں گے کیونکہ یہ تو پھر نیکسٹ حکومت کی مرضی ہوگی اگر نیکسٹ پہ ہم چوڑ دیں شاید وہ پھر کہے کہ ہم اپنی الک کمیتی بناتے ہیں نہیں یہ دیکھیں صافی صاحب ظاہر سے بات ہے کہ انسان کوئی محنت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی محنت کا پھل اپنی زندگی میں پالوں تو مسلمی قنون کی حکومت نے ایک محنت کی حافظ حفظ الرحمان صاحب نے ایک کی قیدت میں جو ایک کوشش ہوئی تھی اس کا ابھی ہمیں پھل مل رہا ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسی دور میں ہم پھل لیں گے نہیں محنت کا پھل تو کئی اور حوالوں سے بھی مل رہا ہے لیکن اگر اس سے آپ لوگ اس حوالے سے کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو فوری طور پر کیا کرنا چاہئے اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب نیت اچھی ہو کچھ سوچ کچھ سوچ میں کوئی کسی میں غلطی ہو سکتی ہے کسی کے سٹائل میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے یہ ساری گپ شپ ہے یہ جو لارے ہیں جسے آپ کہتے ہیں یہ لوگوں کو بےوقوف بنانے کے لیے لارے ہیں نیت کس کی ٹھیک نہیں ہے جو ہمیں چلا رہے ہیں ان کی ٹھیک نہیں ہے کون چلا رہے ہمیں آپ کے پاکستان چلا رہا ہے پاکستان کی گورمنٹ چلا رہی ہے اور کے خرشتے چلا رہے ہیں آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کی محرومیہ سے متعلق اور گلگت بلتستان کے مستقبل سے متعلق اور ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بڑی تعداد میں پاکستان اور گلگت بلتستان کے مستقبل یعنی گلگت بلتستان کے نوجوان اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان کی خیادت جے اگر یہ نہیں ہے جو بڑی تعداد میں طول کی ایک بڑی تعداد میں چیزیں جو بڑی تردائی جو بڑی تعداد میں ایک بڑی تعداد میں ڈمانی گلگت بلتستان کے لئے دیر حقیق طول کی طرح میرے پڑی تعدادوں کے لئے راشد صاحب سے کہ وارڈی سی پیک سی پیک آسل میں ہے کیا چیز محبتوں سے بری انجمن میں ہم خوش ہے کوئی خوش ہو کی نہ ہو اپنے من میں تو ہم خوش ہے جلے پہاڑ ہو یا برف کا گلیشر وطن وطن ہے بس اپنی وطن میں ہم خوش ہے میں سلطان رئیس صاحب کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ ان تین چیز وزارت خارجہ اور دوسرے ایشیوز کے علاوہ جتنے دوسرے صوبوں کے حقوق ہیں وہ ہمیں دیا جائے جو ہمیں اب تک محروم رکھا گیا ہے خوشانس ایڈیوکیشن کی حوالے سے وہاں پہ کوئی آپ لوگ کو بتاتا چلوں آپ کی توسط سے کوئی میڈیکل اور انجیز نہیں کوئی بھی انیورسٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی ہم خود میں خود پی ایش ڈی کا سکالر ہوں اور ہمیں دے دکے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی انجیری اور میڈیکل یونیسٹی نہیں اس کا جلد قیام عمل میں لائے جائے میڈیکل انجیری یونیسٹی کا جلد قیام عمل میں لائے جائے سر میرا نام یاسب الدین ہے میں کامیسر یونیسٹی کا سٹوڈن ہوں سر میرا سوال مولانا سلطان رئیس صاحب سے سر سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ تین سبجکس کو وفاق اپنے پاس رکھیں اور باقی تین جو باقی جتنے بھی جتنے بھی مطالبہ جو اختیارات ہیں وہ صوبے کو پروائیڈ کریں سر میں بالکل اگری کرتا ہوں لیکن عامی ایکشن کمیٹی کا آپ سر آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے تو آپ کیسے ممکن ہیں سر یہ کہ تمام اختیارات آپ صوبے کو پروائیڈ کریں یہ اس کا سر عملی جامعہ کیسے پہنائیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کا اور جیہوں نے اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اس کے بعد سر ہماری جو ڈیمانڈز یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یہاں پر بیٹھے 99 پرسلوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کنسٹیوشنل سٹیٹس دیا جائے اور ہمیں دوسرے صوبوں کی طرح ہمارے حقوق دیا جائیں اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ لوگ 1947 کی ریزولیشن کو وہ کرتے ہیں اس کو بیس بنا کی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو صوبہ نہیں بنا سکتے تو جیسے کہ سلطان رعی صاحب نے بات کی انہی کی بات سے ہم اگری کرتے ہیں سر جو تین جو امور ریاست کے ان کو چھوڑ کر باقی تمام حقوق ایڈوکیشن ہیلڈ اور لائن آرڈر ہو گیا پیس ہو گئی ساری چیزیں ہمارے حکومت کے ملپوں سپر کیا جائیں گے ٹھیک بہت شکریہ ان نوجوانوں نے جو سوالات اٹھائے اس کی جواب میں آپ کے کیا کہیں گے میرے خرم ایک بنیادی سوال تو انہوں نے مولانا سلطان صاحب سے کیا تھا میرے نوجوان ساتھی نے جو سوال کیا ہے کہ ریاستی امور کے علاوہ باقی معاملات اگر گلگت بلدستان کو دیے جائیں تو کیسے چلائے جائیں میرے خیال میں میں یہ میں اپنے دوستوں کو کہوں گا الحمدللہ سرزمین گلگت بلدستان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہیں یہاں کے فرزندگان میں وہ پوزیشن موجود ہے جن کے ایک دوک میں مثالیں دوں گا جناب افضل شگری صاحب آئی جی سندھ ہو کے پوری سندھ کو چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بعض دوست ہمارے ہی فرزند ہمارے ہی فرزند جو انا ٹین کور بن کے کے بکے کے جو انا ان معروضی حالات کو سنبال سکتے ہیں دشتگردی کا قلعہ کمہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ہی بھائی جو انا کمیشنر بن کے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کو چلا سکتے ہیں تو میرے خیال میں گلگت بلدستان کے نوجوانوں میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان تمام امور کو چلا سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مسئلہ یہ پہ اشارہ ہے یہ بہت ساری باتیں جو صوبائی گورنمنٹ اور دیگر معاملات ابھی رشید عرشہ صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا میں بنیادی طور پر ابھی جو یہاں پر ایک بات یہ بھی آ رہے ہیں کہ یہ لوگ متفق نہیں ہیں اس میں میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا نوجوان متفق ہو یا نہ ہو ان کا اتفاق ہماری اسمبلی سے ظاہر ہوتا ہے اسمبلی تو متفقہ ہے نا ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے اسمبلی بنی ہے اس اسمبلی کے قرارداد پاس ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسی پاکستان مسمبلک نون نے اے پی سیز بلائی ہیں ہم خود اس میں شامل ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پر قرارداد منظور ہو چکی ہے اور آج تک ان قراردادوں پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکبر حسین اکبر صاحب والے بات وہیں آتی ہے اگر ان کی نیتیں درست ہوں تو ایک اسمبلی کے قرارداد کے اوپر گلگت بلدستان کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں اچھا شکری صاحب ایک ادھر سے بھی اعتراض آیا کہ جو یہ کمیٹی ریپورٹ بنا رہی ہے تو ایک ساتھی نے کہا کہ وہ تو اس کو ہم اعلان اسلام آباد کہیں گے تو کیا یہ کمیٹی اس کی جو سفارشات ہوں گی وہ گلگت بلدستان کے نمائندوں کی موجودگی کے بغیر کیا اس کو گلگت بلدستان کے عوام کی جذبات کا آئی نظار سمجھا جائے گا یہ بات بڑی سمپل سی ہے دو چیزیں ایک سرداج عزیز صاحب کی ریپورٹ ہے اس میں کوئی تھوڑی بہت کنسلٹیشن ضرور ہوئی ہے لیکن ان کی ریپورٹ کو اب فائنل شیف دینے سے پہلے اس کو شائع کرنا چاہیے اس پہ کنسلٹیشن ہو کے پھر قانون بننا چاہیے یہ بات تو بلکل تاہ ہے جس قانون کی یہ بات کر رہے ہیں جس ڈرافٹ کی وہ بات کر رہے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق وہ ڈرافٹ بنایا گیا اور بغیر کنسلٹیشن کی برایا گیا اور اب وہ سرکولیٹ ہو گیا ہے اور اس پہ بہت شور مچا ہے تو اب میرا خیال ہے اس کو فیلحال پوسپون کیا گیا ہے ان حالات میں ان کی جو ہمارے جو نوجوانان ہیں ان کی بات سنکے بات بڑی سمپل سی ہے کہ بھئی یا تو صوبہ بنا دو اور باقی صوبہ والی جو پاورز ہیں اور جو ایتھارٹی ہے وہ آپ ہمیں دے دیں ہم نے یہ کہا کہ اگر کشمیر کا ایشو ہے اور آپ کو ایک پروفیشنل ایڈوائیز دی ہے کہ آپ اس کو پروویشنل بنا دیں اور یہ بھی مثال دی کہ اگر آپ کو انٹرنیشنل ٹریٹیز آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں کر سکتے ہیں باقی رہ گیا یہ رئیس سلطان رئیس صاحب نے کہا اگر وہ نہیں کر سکتے ہو تو یہ سارے پاورز آپ ہمیں دے کے آپ ریجن بنا دو آپ ایڈرنومس ریجن بنا دو آپ جو مرضی بنا دو سوال کیا تو اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں سی پیک کے حوالے سے تو سی پیک کے حوالے سے میں کافی لکھتا رہا ہوں سی پیک کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سی پیک ہے کیا سی پیک پاکستان اور چائنہ کے درمیان ایک بزنس معاہدہ ہے اس میں دونوں حکومتیں مطلب پر چھتری کا کردار ادا کر رہی ہیں اس سی پیک میں اپنا حصہ لینے کے لیے ہمیں اس قابل بنانا ہوگا اور اس کا حصہ لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں ٹیکس نیٹ قائم کریں اور وہاں پہ جو عربوں خربوں کے پراجیکٹ آ رہے ہیں اس سے ہم ٹیکس کلک کریں اور اس کے بعد اپنا ریونو جنریٹ کریں نہیں 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 اس میں اب میں اس ماحول میں اب میں وہ بات کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اب جو اب جو ٹیکس کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس میں وہ ٹیکس بھی آئے گا جو پچھلے ستر سال سے ان ڈائریک ٹیکس سے ہم کس سے کٹا ہے نہیں نہیں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کی سی پیک کا اور اس کے منصوبوں کا اور ٹیکس کلیکشن کا آپس میں کیا تعلق ہے گلگت بلتستان کو بڑے بڑے منصوبے ملچ کے ہیں اس میں دو اس کے ہائیڈل کے ہیں اس میں ایک کیائیو کا ہے ایٹی اور پھنڈر ہے ہنڈرٹ میگا وارٹ اس کے علاوہ گلگت چترال ایکسپریس میں ہے اور اس کے علاوہ مکمون داس میں ایک سپیشل سنتی زون بننے جا رہا ہے تو سنتکار دیکھتا ہے کہ وہ کسی کے جذبات نہیں دیکھتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کتنی بڑی مارکیٹ ہے کنزیومر تو وہ اس حساب سے اپنا سرمایہ وہاں پہ لگاتا ہے تو سب سے پہلے اسی پیک میں ہمیں اپنا حصہ حاصل کرنے کیلئے ہمیں اس قابل بنانا ہوگا گلگت بلتستان میں ایک لاکھ میگا وارٹ بجلی کی پیدوار ممکن ہے اور پہلی دفعہ اس حکومت نے اس سے سیکٹر میں کام شروع کیا ہے کہ فیزیبلٹی رپورٹ آجائے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کس جگہ سے کتنی بجلی حاصل کر سکتے ہیں تو حکومت اسی طرف جا رہی ہے اور دوسری ایک بات ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنا آگا صاحب نے کہا تھا کہ اس سے کردوں میں ہسپتال نہیں ہے اور ادھر ایک بھائی نے تعلیمی حوالے سے بات کی تھی کہ گلگت بلتستان اس وقت پاکستان کا واحد صوبہ ہے کہ جو پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک تمام کتابیں مفت دے رہا ہے اور ابھی کتابوں کا اللہ بلا کرے اللہ بلا کرے ہمارے ایکشن کمیٹی کا کہ انہوں نے نوجوانوں کو اتنا چارج کیا ہوا ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں ناظرین ستر سال کی محرومیاں ہیں اور ستر سال کے مسائل ہیں اور ان کا احاطہ ممکن نہیں کہ صرف چالیس منٹ کے پروگرام میں کیا جائے جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر لیا لیکن اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے اور آج کے جرگے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نمبر ون گلگت بلتستان کے عوام جو پاکستان کے شہدائی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں لیکن وہ آج بھی شدید محرومیوں کے شکار ہیں آج کے جرگے سے یہ بھی نتیجہ آخص کیا جا سکتا ہے کہ وہاں کے نوجوان مزید انتظار کرنے کے روادار نہیں اور وہ بہر صورت اب جل از جل اپنے آئینی جمہوری سیاسی اور مالی حقوق چاہتے ہیں اور آج کے گفتگو سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہاں کی واضح اکثریت وہ بے شک پرویجنل ہو لیکن آئینی سٹیٹس کے ساتھ اپنا صوبہ چاہتے ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی اپنے نمائندوں کو بٹھانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وغیرہ کا بھی اپنے علاقے تک دسترس چاہتے ہیں گویا باقی پاکستانیوں کی طرح پاکستانی بننا چاہتے ہیں اور ان کی اس ویل کا اظہار گلگت بلتستان اسمبلی کے متفقہ قراردات کی صورت میں بھی ہو چکا ہے اسی طرح یقیناً یہ ضروری ہوگا کہ حتمی سپارش گلگت بلتستان کے عوام کی ہوگی اور سرطاج عزیز کمیٹی کی سپارشات میں رد و بدل کرنا بھی ان لوگوں کا حق اور کام ہے اور کسی اور کوئی اختیار حاصل نہیں کہ ان پہ کوئی اپنی مرضی توپ لے لیکن آج یہ مطالبہ سب کا سامنے آ رہا ہے کہ سرطاج عزیز کمیٹی کی سپارشات کو فوری طور پر منظر عام پہ لائے جائے اور اس میں گلگت بلتستان کے عوام کی مشاورت کے بعد اس پہ ان کی مرضی کے مطابق عمل درامت کیا جائے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے ماتے کا جومر گلگت بلتستان آباد اور خوشحال رہے آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہوں گا دو نعروں کے ساتھ ایک گلگت بلتستان سے مطالق اور ایک پاکستان سے مطالق تو آپ سب میرا جواب دیجئے پاکستان جلدہ پاکستان جلدہ پاکستان گلگت بلتستان آئی لاباد گلگت بلتستان آئی لاباد